اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں کون سا رنگ اچھا ہے کون سا ان کے لئے ہندسا اچھا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ لائن جو ہے وہ ملے گی تو برج اور ستارہ جو انسان کے لئے وہ اس کا کون سا ہے اور اس کے حق میں وہ کیسا ہے کیا ہے اس کی ڈیٹیل یہ آپ کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی ہمارے چینل سے تو سب سے پہلے دسمبر سے بائیس دسمبر سے بیس جنوری کے درمیان جن کی پدائش ہے اس کے درمیان جن کی پدائش ہے ان کا برج جدی ہے اور ستارہ زہل ہے اور اکیس جنوری سے انیس فیبروری تک جن کی پدائش ہے ان کا ستارہ ان کا برج جو ہے وہ دلو ہے اور ستارہ ان کا زہل ہے اور بیس فروری سے بیس مارچ تک بیس فیبروری سے بیس مارچ کے درمیان جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا برج حوت ہے اور ان کا ستارہ مشتری ہے اور اکیس مارچ سے بیس اپریل تک جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا برج سورہ ہے اور ستارہ ان کا زہرہ ہے اس کو زہرہ بھی بعض حضرات نے لکھا ہے اور لیکن زیادہ اس کو زہرہ ہی بولا جاتا ہے اور اکیس مئی سے بیس جون تک جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا برج جوزہ ہے اور ان کا ستارہ اتارد ہے اور اکیس جون سے اکیس جولائی تک جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا برج سرطان ہے اور ستارہ ان کا کمر ہے اور بائیس جولائی سے بائیس اگست کے درمیان جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا برج اسد ہے اور ستارہ ان کا شمس ہے اور تیس اگست سے بائیس ستمبر تک جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا ستارہ جو ہے وہ اتارد ہے اور برج ان کا سنبولہ ہے اور تیس ستمبر سے بائیس اکتوبر تک جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا ستارہ جو ہے وہ زہرہ ہے اور ان کا برج جو ہے وہ میزان ہے اور تیس اکتوبر سے بائیس نومبر تک جن کی تاریخ پدائش ہے ان کا برج جو ہے وہ اقرب ہے اور ستارہ ان کا مریخ ہے اور آخری 23 نومبر سے 21 دیسمبر تک جن کی اس دورانی کے اندر تاریخ پدائش ہے ستارہ ان کا جو ہے وہ مشتری ہے اور برج ان کا جو ہے وہ قوس ہے تو ان تمام برجوں کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ عزیز وہ بھی آپ کو چینل سے جلد ہی وہ آپ کو تمام تار ڈیٹیل ہے جو ہے وہ مل جائے گی تو یہ انتہائی عام اور ضروری معلومات تھی جو کہ ناموں کی حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں کی تاریخ پدائش کے حوالے سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا ستارہ کیا ہے اور ان کا برج کیا ہے تو یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے آگے مل جائے گا کہ آپ کے برج کے حوالے سے آپ کے لئے کون سا رنگ اچھا ہے کون سا پتھر آپ کے لئے جو ہے وہ اچھا ہے کون سا دن اچھا ہے خوشبختی کا ہندسہ کون سا ہے اور دنوں میں سے ہفتہ اتوار کون سا جو ہے آپ کے لئے دن وہ موضوع ہے تو یہ تمام تار معلومات بہت جلد آپ تک یہ معلومات بھی مہن جائیں گی تو ان تمام معلومات کے لئے اگر آپ ان تمام معلومات سے فیدہ آسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ